بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ہسٹورک انفو یوٹیوب چینل ناظرین اکرام یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے متعلق ہے امیر عثمان غازی نے 717 ہجری میں باز نتینی شہر بروسہ کا محاصرہ کر لیا دس سال تک اہل بروسہ محصور رہے آخر کار ان کے حوصلے پست ہوئے اور 726 ہجری میں انہوں نے امیر عثمان غازی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا بروسہ کی فتح پر امیر عثمان غازی سوغوت میں بستر مرگ پر تھا اسے بروسہ کی فتح کی خبر اس کے بیٹے اور ہان خان نے پہنچائی اس نے خوشی سے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کی حمد و شجاعت کی داد دی اور ہان خان کی صبر آمیز فتح سے خوش ہو کر عثمان غازی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا اس نے اور ہان خان کو اپنے پاس بٹھا کر یہ وسیعت کی کہ بیٹا آت میں موت کی آغوش میں جا رہا ہوں مجھے اب کسی بات کا غم نہیں ہے کیونکہ تمہارے جیسا بہادر اور باہمت جانشین اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں جو اس دولت اور سلطنت کے قائم مقامی میری نسبت بہتر انداز میں کرے گا بیٹا یہ وسیعت یاد رہے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ کے خوف کو مقدم رکھنا اور عدل کو اپنا شیوہ بنانا کیونکہ عدل و انصاف سے ہی سلطنت کی بنیاد مضبوط رہتی ہے ریایہ پر رہم کرنا کیونکہ اللہ رب العزت کی غالب صفت رہم ہے حقوق کے معاملے میں قوی اور ضعیف کو برابر سمجھنا شریعت حق کو رائج کرنا اور اپنا عمل کتاب و سنت کے مطابق رکھنا اگر میری اس وسیعت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضا الہی سے کامیاب ہوئے ہیں اور آخری کہنا یہ ہے کہ بروسہ کو پائے دخت بنانا اور مجھے وہیں دفن کرنا ناظرین محترم عثمان غازی نے اکیس رمضان سات سو ستائیس ہجری میں وفات پائی اور وسیعت کے مطابق بروسہ میں دفن کیے گئے عثمان غازی میں وہ تمام آلہ صفات تھیں جو کسی بھی کامیاب حکمران میں ہوا کرتی ہیں وہ بہادر تھا اکل مند تھا اور نرم مزاج تھا وہ دشمن کے لیے تو سخت تھا لیکن ریایہ کے لیے بہت مہربان اور رحم دل حکمران تھا اور اس میں قیادت کے تمام گر تھے ارتغرل غازی کے ساتھ چار سو جانسار ترک تھے مگر اس کے حسن سلوک اور لطف و کرم سے وہ چار ہزار ہو گئے جس میں بعد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا وہی ارتغرل غازی کا بیٹا عثمان غازی تھا جس میں شجاعت اور حمد بے مثال تھی وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں خود داتا تھا جس سے ہر ساتھی میں دلیری کی روح پیدا ہو جاتی ایک صوفی بزرگ عوبائی کے فیضِ صحبت سے عثمان میں صوفیانہ رنگ تھا عثمان کا طریقہ جنگ وہی تھا جو قرونِ اولہ کے مجاہدین کا تھا پہلے روم کے عمراء کے پاس اعلان بھیج دیا کرتا کہ اسلام قبول کرو یا جز یادو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تمام عمر کی فتو ہاتھ میں عثمان کو بہت سا مال و ذر ہاتھ لگا وہ غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکال کر تمام کا تمام سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا وہ اپنے پاس اس مال میں سے کچھ نہ رکھتا اس کے رہنے کا ایک مکان نہائیت معمولی درجے کا تھا جس میں سونا چاندی یا جواہرات کچھ بھی نہ تھے مرنے کے بعد اس نے جو اساسہ چھوڑا اس میں ایک سوتی امامہ لکھڑی کا ایک چمچہ ایک نمک دان چند عربی گھوڑے زراعت کے لیے چند جوڑے بیل اور کچھ جنگی سامان شامل تھا یہ عظیم سلطنت عثمانیہ کے بانی کا اساسہ تھا وہ فیاض اور مہمان نواز تھا اس کی رہن دلی کی بہت سی حکایتیں ترکوں میں مشہور ہیں عثمان نے اپنے عہد کے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اس کے عہد کا سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت ہے عثمان نے بعض نتینی ریاستوں پر قبضہ کر کے وہاں کے عیسائیوں کو اپنے اخلاق سے ایسا گرویتہ کیا کہ وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے اور ترکوں سے قرابت حاصل کر کے عثمانی کہلانے لگے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور باخبر رہنے کے لیے نوٹیفکیشن آن کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بھرپور خیال رکھئے گا خدا حافظ